بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے ایک اور سیشن کی طرف چلتے ہیں باہم میں اور اس سیشن میں ہم دیکھیں گے ہماری ریکوائیمنٹس کیا ہیں ریکوائیمنٹس انیلیسس کام ایک پہلے ہی سیشن کر چکے ہیں اس کی ویڈیو پیچھلی ویڈیوز میں آفیلیبل ہے لنک میں ہو سکا تو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اتوائز آپ سرچ کر سکتے ہیں ریکوائیمنٹس انیلیسس باہم کے نام سے میری چینل پہ خیر انیویز ہم نے اس انیلیسس میں یہ ڈاکیومنٹ کریٹ کیا تھا یہ جو پی ڈی ایف فائل ہے اور اس کو میں فلال بند کرلوں اور یہاں ہم نے ایک یوزر سٹوری لکھی تھی اس میں پھر ڈیزائن سٹرپس دیکھے تھے کہ پھر انٹیٹیز بنانی ہے پھر بیہیوئر اس کے بعد ہم نے یہ ایک ڈائیگرام بنائی تھی سورٹ اف کلاس ڈائیگرام اور پھر ہم نے کچھ اٹریبیوٹس اور ان کے بیہیوئر کچھ کانسٹرنس یہ ہم نے ایڈینٹیفائی کیا تھا اور یہاں تک ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڈیٹ ہو گیا تھا انیلیسس کا سیشن آج کے سیشن میں ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہم اسی ڈاکیومنٹ کو جو ہمارے پاس لوجیکل فارم میں پڑھا ہے اس کا ہم فیزیکل ڈیزائن بنائیں گے یعنی ہم مارڈل کریٹ کریں گے باہم اپلیکیشن کا مارڈلز کے مطالق ایک تفصیل ہو چکی ہے کلاس میں پہلے ہی شورٹلی یہ جو جینگو کے مارڈلز ہیں ان کا پنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی انٹیٹیز کو ڈیفائن کر سکیں سپیشلی ڈیٹا انٹیٹیز اور جینگو آٹ آف باکس آپ کو او آر ایم پروائیڈ کرتا ہے یعنی اوبجیکٹ ریلیشنل میپنگ تو ہم یہاں آج جینگو کی کچھ سرنگٹس بھی دیکھیں گے کہ جب ہم مارڈل کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم کتنی جلدی کتنا کم کام کر کے اپنا پرائیمری گول اچیف کر سکتے ہیں یعنی ہمارے پاس ایک طرف مارڈل میں اوبجیکٹس ہیں کلاسز ہیں اور دوسری دوسری طرف ہمارے پاس ڈی بی ایم ایس ہے ہمارا تو کس طرح سے او آر ایم ان دونوں کے درمیان ایک ماپ کریٹ کر لیتا ہے آٹ آف دا باکس تو ویڈاوٹ ڈیلے ہم پہلے تو کھول لیتے ہیں مارڈلز ڈاٹ پائے کلاس دیکھیں مارڈلز میں ہمارے پاس جتنی بھی کلاسز مارڈل کلاسز ہوں گی وہ یہاں ہم پوٹ کریں گے ساری کلاسز ساری انٹیٹیز کی کلاسز ہم یہاں ڈیفائن کریں گے ان کی پراپرٹیز لکھیں گے جو میتھڈز ہمیں اوورائٹ کرنے ہوں گے وہ اوورائٹ کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں ہمارا جو لوجیکل مارڈل ہے وہ کیا کہہ رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو انٹیٹیز ہیں اس میں ایک تو مارڈل یہ ہے ویہیکل مارڈل پھر ہمارے پاس ویہیکل ہے اچھا یہاں ہم کیا کیا رہے ہیں منیٹو ون ریلیشنشپ ہر ویہیکل کا ایک مارڈل ضرور ہوگا فار ایکزمپل میرے پاس اگر گاڑی ہے تویٹا ویٹس تو وائٹ کلر کی تویٹا ویٹس ہے اس کا ایک ریجسٹریشن نمبر ہے اور اس کے کچھ اور اٹریبیوٹس ہوں گے لیکن اس کا مارڈل کیا ہے تویٹا ویٹس تویٹا اس کا منفیکچرر ہے ویٹس اس کا مارڈل نیم ہے تو ہم مارڈلز ریفائن کریں گے اور ویہیکل ایک ریلیشنشپ ایک فورین کی ریلیشنشپ بناے گا منیٹو ون ویڈ مارڈل اچھا اسی طرح ہمارے پاس اونر ہے اونر اور کمپینین یہ ہم نے پہلی ڈسکس کر چکا ہے کر لیا ہے کہ یہ دونوں ہمارے پاس انٹیٹیز ہوں گی جو سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پوری اہم نے پہلی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے آپ چاہیں تو بلکہ اگر آپ نے وہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی تو میں ریکمنڈ یہی کروں گا کہ آپ پہلے وہ ویڈیو ویو کریں جس میں سارا جو یہ انیلیسس کا کام ہے وہ پرفارم کیا گیا ہے اور میں اس کا لنک بلکہ انٹریکٹ میں اس کا لنک یہاں بھی دلتا ہوں ٹھیک ہے آہ یہاں بھی بہتر اور یہاں میں ریڈ می فائل میں یہاں پیسٹ کر رہا ہوں آپ اس کو ویڈیو کر سکتا ہے تو خیر اب ہم چلتے ہیں اپنی امپلیمنٹیشن کی طرف ایک طرف ہم لوگ کھول لیتے ہیں اپنا یہ موڈل یہ پیڈیو فائل اور دوسری طرف اس کو دیکھ کر ہم لوگ اپنا موڈل بھی بناتے جائیں گے اوکے اب سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں امپورٹ کرنی ہے اس میں بلکہ ابھی ہم سے یہ ہی کرتے ہیں from dango.db امپورٹ موڈل یہ بہتر اور اب ہم لکھنا شروع کریں گے اپنی موڈل کلاس یہاں ذرا آ جاتے ہیں کہ موڈل ہے کیا چیز اس کے اٹریبیوٹس کیا ہوں گے دیکھیں وہیکل ہے اس کا ایک موڈل ہے اس کی ٹائپ کیا ہے سٹنگ کیا پاسٹی ہم ان کو کنورٹ کریں گے اپنے جنگو موڈل میں تو let's do that ہم کہتے ہیں سوری کلاس وہیکل موڈل اور یہ ایکسٹینڈ کرے گی موڈل ڈاٹ موڈل کو اپنے یاد اکھنا اگر ہم کہہ رہے ہیں وہیکل موڈل تو ایک اس کی identity ہوگی کوئی موڈل ای ڈی اور یہاں میں اس کی فیلڈ ٹائپ رکھوں گا آٹو فیلڈ آٹو فیلڈ کیا ہے بیسیکلی آٹومیٹکلی آپ ایک ویسے تو انٹیجر فیلڈ ہے لیکن یہ آٹو انکریمنٹ کرتی ہے اور یہ جنگو آٹ آف دو باکس آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے ہمیں خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈیٹا بیس میں یہ ایک ٹیبل باقیدہ مینٹین کر کے رکھتا ہے جنگو جس کے اندر سارے ٹیبلز کی جہاں جہاں آپ نے آٹو فیلڈ یوز کی ہے ساری فیلڈ کی لیٹسٹ ویلیو سٹور ہوتی ہے اور اس میں ون انکریمنٹ کر کے وہ نئی ویلیو پاپولیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی آٹو انکریمنٹ کی فنکشنلیٹی آٹ آف دو باکس مل جاتی ہے اس کے لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈی بی کولم کولم کا نام ڈیٹا بیس کے ٹیبل کے اندر کنہ چاہیے آئی ڈی موڈل آئی ڈی ہم یہاں کہہ رہے ہیں لیکن ڈیٹا بیس کے اندر ہم چاہ رہے ہیں اس کو ہم آئی ڈی نام دے اچھا ایک وینڈر ہوتا ہے ہر گاڑی کا اس کو ہم کرکٹر فیلڈ لگ دیتے ہیں میکس لنگ دیتے ہیں اس کی ٹوینٹی نل لیبل نہیں ہوگا یہ لینک بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک مطلب امٹی سرنگ اس میں سٹور نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد ہم کہیں گے ہاں موڈل نیم اٹسیلف یہ بھی چاہ فیلڈی ہوگی رائٹ چاہ فیلڈ اور اس کے ہمیں لینکس رکھ دیتے ہیں میکس لینکس پھر کیا ہو رہا ہے 50 اور لیکس یہ بھی نل نہیں ہو سکتا بلینک نہیں ہو سکتا الویتہ ایک اور چیز کرتے ہیں ہم اس کی ایک ڈیفولٹ ویلی دیتے ہیں ان کیس اگر نہیں پتا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں وہ اننون ہے ٹھیک اگر ویلیو نہیں معلوم تو مل جسٹ کارٹ ایل نوڈ اور اس کو ٹھوڑا زون کریں ہم پھر ہمارے پاس ٹائپ آ جائے گی ٹائپ کے ہم بات کرتے ہیں کیپیسٹی اس سٹنگ کیپیسٹی کیپیسٹی میں ہم کیا کریں گے مانڈرز ڈاٹ پوزٹیو مال انٹیجر فیلڈ اب یہ دیکھیں کسٹم ڈیٹر ٹائپس دی ہی ہیں اگر جنگوں نے آپ کے تو آپ بہتر ہے کہ وہی یوز کریں بجائے زیادہ پرمیٹیو ٹائپس کے اس کی ہم نے ڈیفولٹ ویلی دو کر دیا ہم ازیوم یہ کریں گے کہ زیادہ تر بائکس ہوتی ہیں ہمارے پاس تو بائک کی اس کیپیسٹی دو ہے تو بائٹ ڈیفولٹ ویلیو ٹو ہوگی کار کی کیس میں فور ہو جائے گی اب ہم آرے ٹائپ کے اوپر ٹائپ میں میں ایک کام تھوڑا سا اور کرنا ہے ویسے تو ہم چار فیلڈی ہے ہم میکس لینک دے دیں گے اس کی بھی یا رونا ففٹی کر دیتے ہیں لیکن ایک کام اس میں ہم نے تھوڑا سا اور کرنا ہے جو کہہ لاتا ہے چوائسز چوائسز میں میں چاہوں تو ایک دسٹر ویلیوز ڈال سکتا ہوں کہ یہ چار پانچ ویلیوز ہیں ان کے علاوہ کوئی اس میں ویلیوز انٹر نہیں ہونے جی فور ایزمپل میں کیا سکتا ہوں سیڈان ہے میں کیا سکتا ہوں موٹر سائیکل ہے ٹھیک ایس یو بی ہے اور ہیچ بیک ہے یہ ویگرز کی ٹائپ ہیں میں یوں بھی کر سکتا ہوں لیکن what i would do is میں create کروں گا ایک enum اور یہ ایک بڑا important point ہے دیکھنے والا کہ پہلے ہی میں model کے اندر بتا رہا ہوں کہ میری closed set choice کیا ہوگی ٹھیک ہے اور نہیں کیوں کہہ رہا ہے پھر جو بھی یہ دیکھیں گے بعد اس کو ایک نئی فائل میں create کر رہا ہوں اس کا نام دے اس سے میں نام دے رہا ہوں enum-types.py ٹھیک ہے اس فائل میں کیا کر رہا ہے میں نے میں نے enums دینے enums you know enumerations enumerated data types جنگو بھی سپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے میں from enum import enum جنگ میں نہیں پائیتھن یہ ہے پائیتھن کا وہ ہے اور یہاں میں کہوں گا class vehicle type enum اور اب میں جتنی types سمجھ میں آ رہی ہیں وہ میں یہاں پہ put in کروں گا فائل جامل میں کہوں گا auto رکشہ ٹھیک ہے اور یہاں میں نے کہہ دیا auto رکشہ ہو سکتا ہے کوئی کسی کے بارے رکشہ بھی ہو ڈیڈان اسی ایک طرح میرے پاس enum value ہے اور دوسری طرح میرے پاس اس کا irrespective string ڈیڈان اس string representation ہم چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو انٹر فیس پہ ہمارا دکھائی دے وہ یہ سٹرنگ کو باقی بیشک ویلیو یہ سٹور ہوتی رہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوتی ہیں سب ارپن ویہیکل اس کے لاؤں ہمارے پاس بہت کامن ہے اور ہائی روف ہم کیا سیکھ سکتے ہیں چیز بولانچ چل لہی ہیں ساری ہائی روف تو ہیں سائیکل یا سکوٹر اچھا ایک میں کام اور کروں گا کہ جب اس کا سپرنگ کال ہو ہو تو یہ میں اووریٹ کر رہا ہوں اور یہاں میں کہا رہا ہوں self.value باران یہ میرے پاس کینم ٹائپ بڑھ گئی میں اب چاہ رہا ہوں کہ منہ موڈل میں جب میں کہوں ویکل ٹائپ تو ان میں سے کوئی ایک ویلیو آنی چاہیے بس تو what i need is closed set choices اچھا اب یہاں میں کیا لکھوں گا دیکھیں میرے پاس ایک تو نام ہے خود ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس enum کا نام اور ایک اینم کی ویلیو ہے جو ہمیں as parameter اس کے اندر پاس کرنے ہیں so we are passing a pair of name and value اور یہ آگ ہاں سے رہا ہے for t in vehicle type vehicle type میں کم با ہم dot enum types code vehicle type ٹھیک ہے یہ میں نے پوٹ کروا لی no more complaints ٹھیک ہے so this is fine ہم نے بنا لی ایک class vehicle model کی اب انگلی class ہم بنائیں گے vehicle کی ٹھیک ہے یہ بھی models dot model کو extend کرے گی ہم کہیں گے vehicle وی یہ بھی आटो fill کر دیتا ہے ٹھیک just like before primary کی بنا دیتا ہے اور db column اس کا بھی کر دیتا ہے اچھا ایک چیز جس سے پہلے اور کر دوں class meta یہ inner class ہے اس کی subclass اور یہاں میں ایک property set کروں ڈی بے اندرسکور table is goes to baham underscore vehicle underscore model یہ کیا کیا میں نے دیکھیں جنگو خود جب ہم ایک سکرپٹ رن کریں گے اس سکرپٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس model کو دیکھے اور اس کے گینس جو schema database کا وہ generate کر دے تو جب وہ schema generate کرے گا تو جو table کا نام رکھے گا وہ کا vehicle model without spaces ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نام بتائیں باہم underscore vehicle underscore model تو یہ میں نے کنا کلاس ہے وہ وہاں پہ ایک property just define کر دی اس کے علاوہ میں ایک اور بھی کام کروں گا میں یہاں بھی string جو ہے override کر رہا ہوں گا اور ادھر میں اور اس پیس سیلس وڈاٹ موڈل سیو میں یہ چاہیے تویوٹا پیس ہے فار ایس آنپل تو صرف تویوٹا اس پیس پیس ہے جب بھی اس اس کلاس کے کسی بھی ابجیکٹ کو print کروایا جائے اس کا string ٹھیک ہے اچھا اب میں یہاں پہ quickly اور پیس پیس کرتا ہوں اور باقی ساری fill in کر کے resume کروں گا اس پر ساری model classes add ہو گئی ہیں اب ہم یہاں briefly discuss کریں گے ہر class کے اندر کیا کیا فیلڈز ہیں ان کا کیا purpose ہے ٹھیک یا میں نے جیسے کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں examples دے دی ہیں تو اگر اب ہم یہاں غور کریں تو registration number ہے یا license plate number جو بھی آپ بولیں ہر vehicle کی ہر گاڑی کی motorcycle کی ایک registration ہوگی ٹھیک for example ab7 یہ ہو سکتی ہے license plate ہم نے کہا maximum اس کی length ہوگی دس ہم ساری obviously کراچی پاکستان کے ساتھ سے یہاں پہ لے کے چل رہے ہیں اور یہ ideally یہ unique ہونی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی situation آتی ہے کہ ہمارے باست registration number ہے جو پہلے سے defined ہے تو اس کو ہمیں exclusively handle کرنا پڑے گا کہ پہلے سے ایک registration number تھا وہ دوبارہ relocate کیسے ہو گیا وغیر وغیر ہمارے ہاں جیسے common case ہے آم اے فار ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری اب یہ کیا ہے اگر آپ نے کوئی نئی گاڑی آہ ہورم سے نکلوائی ہے تو جب تک اس کو ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہو جائے گی تو تب تک لوگ نمبر بلی ڈی اے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں اے فار ٹو 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 ٹھیک اب اس کا مطلب ہے یہ یونیک نہیں ہوگا ایسی کئی گاڑیاں ہو سکتی ہیں تو باہر فیلال ہم سسٹم میں کہیں گے اس طرح کی چیزیں ڈسالاؤڈ ہیں ہم ہماری عزمشن یہ ہوگی کہ جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ یونیک ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد ہم آگئے کلر کے اوپر یہ ہم گاڑی کے کلر لے رہے ہیں اس انپوٹ لیکن یہاں آپ ایک چیز اور دیکھیں گے یوزر کوئی بھی ویلیو پاس کر رہا ہے چار فیلڈ میں وہ ویلیڈیٹ ہو رہی ہے یوزنگ ویلیڈیٹرز ایک جنگ میں ایک اور فیچر ہے کہ آپ ڈائریکٹ موڈل کو ڈیفائن کر دیں لسٹ آف فنکشن ایک یا ایک سے زیادہ فنکشن جو ویلیڈیشن کے لیے یوز ہوں گے بیفور اینٹرنگ اینی نیو ڈیٹا یا چینج اینی ویلیو یعنی ستیو یا اپ ڈیٹ کال ہونے سے پہلے ویلیڈیشن ہوگی اب ذرا دیکھ لیتے ہیں یہ کام نے کیا کیسے ہم نے فنکشن پاس کیا ویلیڈیٹ کلر اس فنکشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں صرف ویلیو انپٹ لے رہے ہیں اور صرف یہ ریٹن کر رہے ہیں کہ کیا یہ ویلیو کلرز کے اندر موجود ہے یا نہیں اب یہ کلرز کیا ہے یہ خود ایک کانسٹنٹ ہے میں نے کچھ کانسٹنٹ دیفائن کی ہے ہم اس پہ جاتا ہے ہم نے ایک لسٹ دے دی پوری کلرز کی جو مدب کامن کلرز ہو سکتے تو پوری لسٹ یہاں پہ دے دی ہے تو ہم ویریفائی یہ کر رہے ہیں یہاں کہ جو بھی کلر کی ویلی یوزر سلیکٹ کرے یا انٹر کرے وہ اس لسٹ میں اگزسٹ کرنی چاہیے ٹھیک اچھا ایک اور ہم نے اسی طرح سے ٹاؤن کے نام سے کراچی مجدن ٹاؤن نے ان کی بھی ایک کانسٹنٹ لسٹ یہاں پرویٹ کر دیا دیکھیں گے ہم ہم بعد میں دیکھیں گے کیا اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن باقی بات ہے ابھی فور ناؤ لیٹس ازیوم کہ ہم اس طرح سے میٹا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں ٹھیک تو یہ ایک ویلی ڈیٹر ہم نے ڈیفائن کر دیا ایک فیلڈ کے لئے اب ظاہر ہے آپ سیم ویلی ڈیٹر ہر فیلڈ کے لئے ڈیفائن کر سکتے ہیں کوئی اس میں بڑی وہ نہیں ہے اوکے ٹھیک اس کے بعد اگر ہم آئے تو موڈل کے ساتھ ہم نے فورین کی ریلیشنشپ بنایا ہوا ہے موڈل کیا ہے ویہیکل موڈل اب میری اگر گاڑی ہے اس کا جو بھی ریجسٹریشن نمبر ہے جو بھی کلر ہے موڈل تو اس کا ٹویٹا ویڈز ہے ٹھیک اس میں سٹنگ کیپیسٹی وہی ہوگی جو ہر ٹویٹا ویڈز میں ہوتی ہے اس کا وینڈر وہی ہوگا جو ہر ٹویٹا ویڈز کا ہوتا ہے تو یہاں ہم نے ایک طرح سے موڈل الگ کر لیا اور اس کے ساتھ ہم نے فورین کی ریلیشنشپ منی ٹو ون ریلیشنشپ بنا دیا اس کے بعد آگیا اونر اونر میں ہم نے ایٹیڈی کیا پاس کی ہے یوزر ایکچنی اس کو ہمیں آئیڈیلی ڈیفائن کرنا چاہیے اوپر ایک گل سے پہلے موڈل سے بھی پھٹ پہلے اچھا ہاں یہاں ایک غلطی کی ہے چلے خیر اس کو بھی ریکٹفائی ہو جائے میں نے یوزر پہلے ڈیفائن کر دیا اور یوزر کے اوپر میں بھی جمپ کرتا ہوں میں نے کہا کہ گاڑی کا کوئی اونر ہوگا آہ وہ یہ یوزر ہوگا ٹھیک ہے اس یوزر کا پہ انسٹنس ہوگا سٹیٹس آہ یہ اگین وہ میں نے ڈاکیمنٹ بند کر دیا ریکوئرمنٹس کا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں اس ڈاکیمنٹ کو ہم نے فالو کر رہے ہیں کہ ایک وہیکل ہے اس کا سٹیٹس ہوگا کہ وہ اویلیبل ہے نئی ہے فل ہو گئی ہے اس میں پیسیجر کیپیسٹی یا اونر نے اس کو ڈی اکٹیویٹ کر دیا تو یہ بھی ہم نے ایک طرح سے این ایم ڈیفائن کر دیا ہے وہیکل سٹیٹس کے نام سے اور یہ یہاں بھی چار ویلیوز میں انٹر کر دیا ہے اس کا خوڑا سا ڈسکرپشن اگر میں بنو اویلیبل کا مطلب ہے کہ یہ وہیکل ایسی ہے جو ایکسپٹ کر رہی ہے نئے کانٹریکٹس یعنی آہ لکنگ فور رائٹ شیئرنگ فل میننگ اس کی کیپیسٹی جو تھی وہ میٹ ہو گئی ہے اس سے زیادہ بیسنجر نہیں آ سکتے ان ایکٹیویٹ کا مطلب ہے اونر نے اس کو فیلال ان ایکٹیویٹ کیا کر دیا ہے مطلب کیپیسٹی ہو سکتا اس میں ہو لیکن نوٹ اویلیبل فور شیئرنگ ریموف کا مطلب یہ ہے کہ اونر یا تو انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے جا چکا ہے یا اس نے وہیکل ختم کر دیا ہے اس نے اپنے اینڈ سے ریموف کر دیا ہے ٹھیک تو دوبارہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی تو اس طرح سے ہم نے اسٹیٹس مینٹین کیا ہے آہ پھر ہم آجاتے ہیں پکچر ون پکچر ٹو دو پکچر ہم نے ایمیج فیلڈ اور یہاں تھوڑی سی میں تھوڑی تیرے بعد ڈسکشن کروں گا کہ اس طرح یہ یوز کیا جیسے ہوتی ہے ایمیج فیلڈ ایمیج فیلڈ ایمیج فیلڈ لگ دی اور اینڈ ایمیج فیلڈ آپ کو ایک ڈیپینڈنسی ایڈ کرنے بڑھتی ہے لیکن بارال ابھی ہم نے بات کی ہے فرنٹ اور سائیڈ پکچرز کی جو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تاکہ ویہیکل کو پہچاننے میں آسانی رہے گی یہ ویہیکل ہے پھر ہم نے سٹرنگ کو آوریٹ کیا ہے ہم نے جب بھی سٹرنگ کال ہو گئے اس کو ہم پرنٹ کریں گے ابجیکٹ کو تو اس کا وینڈر موڈل اور کلر یہ تین چیزیں پرنٹ ہونی چاہیے ٹھیک اوکے اس کے بعد ہم جائیں گے ریجسٹریشن نمبر بھی ہونا چاہیے چلیں دیکھیں گے بعد میں ضرورت پڑھتا ہوں اوکے اب میں ذرا یہ ایکسپین کروں یوزر کیا ہے اونر کیا ہے کمپینین کیا ہے اور ہم ایک ایک پرابلم ہم نے کیا کریٹ کی ہوئی ہے یوزر اس سمپلی آہ سسٹم یوزر ٹھیک ہے یہ ساری فیلڈز آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ میں نے یہاں پہ آہ دیفائنگ کی بھی یوزر آئی ڈی یوزر نیم لاسھ نیم ایمیل سو آن این پہ اس کو منڈیٹری کرنے ہیں بلکہ ایمیل کیلیے ایمیل فیلڈ ہوتی ہے زیادہ ہے ایمیل کے لیے جنگو کے اندر باقیدہ ایمیل فیلڈ ہے جو جو ویلیڈیٹ کرتا ہے ایمیل ایڈریس کو اور اس کے علاوہ ایک چیز میں بہت امپورنٹ بول گیا پاسورڈ پاسورڈ یا پاسورڈ کا ہیش جو بھی بھول ہیں بارال ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں میں سیف کیا کرنا ہے پاسورڈ ہیش کہہ دیتے ہیں ہم اسے اور ہیش جتنا ہی بڑا ہو پاسورڈ ہیش میں سیف ہوگا اور سو آن باقی یوزر اگر ایکٹیو ہے تو ایکٹیو ہوگا درواز ڈیاکٹیو ہوگا اچھا یہاں ایک اور چیز ہے ایڈیٹیویلز گوز ٹو فالس یہ ہم یوز کرتے ہیں تب جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی فیلڈ ایک مرتبہ کریٹ ہو جائے تو وہ ایڈیٹ نہیں ہو سکتی مینیویلی ٹھیک تو اس کو آپ دوسری جگہوں پہ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر ہم کہیں کہ یوزر ایم ایک مرتبہ ڈیفائن کر دیا تو کر دیا وہ اس کے بعد ایڈیٹ نہیں ہو سکتا تو ایڈیٹیویلز کو فالس کر دیں تو اس طرح کے بہت ساری پراپرٹیز ہیں جو آپ ایکسپلور کریں موڈلز کی وہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ بہت ریفائنڈ فارم میں اپنے ساری فیلڈز ڈیفائن کر سکیں تو یہ یوزر ہے اور اس کا ہی ہم نے کہا تھا کہ دو چائلڈ کلاسز ہوں گی ایک ہے اونر اور ایک ہے کمپینین اچھا ویہیکل اونڈ یہاں پہ ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ویہیکل کے اندر ہی ہم نے اونر کو ڈیفائن کر دیا ہے اور یہاں ہم نے کہا ہے یوزر ہمیں کہنا چاہیے تھا ایکچھنی اونر لیکن یوزر میں اس لیے رکھوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک یوزر جو کہ اونر تھا بعد میں ہم یا کمپینین تھا بعد میں وہ اونر بن گیا تو یہ ہمیں چینج نہ کرنا پڑے بارال اس کو ایک میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے جس میں یہ کلاسز ختم ہو جائیں گی ایکچھنی لیکن وہ تھوڑی زیر بعد ہم ڈسکس کریں گے ابھی ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے ایک بہت امپورنٹ کلاس کانٹریکٹ کے نام سے اچھا اب اگر کانٹریکٹ پر غور کریں تو اصل میں یہی وہ کلاس ہے جو اور سب سے ادھا آپ کی ٹرانزیکشنز جو کلاس آپ کہہ سکتے ہیں سسٹم کی کیپچر کری وہ یہ کلاس ہے کانٹریکٹ یعنی کانٹریکٹ آئیڈیا ہے یہ تو ایک پرائیمنی کی فیلڈ ہے ایک وہیکل اور اس کے کمپینین کے درمیان کانٹریکٹ تو آپ اگر ریکال کرنے کے لیے آپ یہ پوری سٹوری یوزر سٹوری دوبارہ پڑھ سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ کیا چیز ہے ٹھیک اس دیٹل میں میں دوبارہ نہیں جاؤں گا لانگ سٹوری شارٹ کہ ایک وہیکل کے کئی کمپینینز ہو سکتے ہیں تو کانٹریکٹوں کا وہیکل اور کمپینین کے بیچ میں ایفیکٹیو سٹارٹ ڈیٹ کانٹریکٹ کب سٹارٹ ہوا ایکسپائر کب ہو رہا ہے شیول شیئر مینٹرنس کاؤسٹ یہ میں نے پرسنٹیجز دے دی ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک کوششن مارکس کے ساتھ سکیجول یہ فیلڈ میں نے ڈیفائن نہیں کی دیکھیں پہلے میرا آئیڈیا تھا کہ میں جیسن فیلڈ یوز کروں مارڈلز ڈاٹ جیسن فیلڈ اس کے اندر میں اپنے حساب سے پورا سکیجول ڈال دوں کہ منڈے فرائیڈے اور سیٹرڈے صبح ساڑھے آٹھ بجے سے نو بجے تک اپنے حساب سے میں انٹر کر دیں مارڈلز ڈال دوں کہ میں جیسن فیلڈ یوز کر سکتے ہیں بہتر یہ کہ اگر اس کی کوئی یوٹیلیٹی آویلیبل ہو تو ہم وہ یوٹیلیٹی یوز کریں اس کام کے لیے میں ایک ٹو ڈو یہاں پہ ٹاسٹ چھوڑ چھوڑ رہا ہوں جو ہم بعد میں ری وزٹ کریں گے درس ان اپلیکیشن پر چھوڑ اور یہ انٹرائٹ میں نے انسٹال کر دی ہے اپنے انوارمنٹ پر اپنے ابھی ہم اسے ایک ایکٹیویٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ اس کے اپنی ایک ایک الگ ایپی آئی ہے اس کی آپ آپ کو کونفیگر کرنی پڑی گی اندر سو آن تیس کو ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں لیکن ابھی کے لئے آپ صرف یہ نوٹ کریں کہ جیسن کی فیلڈ کے اندر ہم ایک سکیجل مینٹین کریں گے اور اس کا ایک چھوٹا سا فارمیٹ رکھ سکتے ہیں فار ایزامپل منڈے تھرزڈے فرائیڈے ایٹ فیفٹین اے ایم تو اس کا مطلب ہے اس کانٹریکٹ کا سکیجل یہ ہے کہ تین دن سوار بجے صبح یہ ویہیکل جو ہے وہ نکلے گی اونر کے پاس ہے ٹھیک تو یہ فیلڈ تھی جس میں ہم نے کینڈ اف را فارم میں سکیجل سیٹ کرنا ہے اور ون فیر ڈن ہیئر ہمارا جو موڈل ہے یہ تو کمپلیٹ ہو ہو گیا ہے ٹھیک البتہ دوسرا جو اس پرکٹ اس کا رہ گیا وہ ہے کانسٹرینٹس والا جب ہم اس موڈل کو یوز کر رہے ہوں گے تو ہم کس طرح سے ویریفائی کریں گے کہ جتنے بھی رولز ہیں وہ سارے اپلائے ہو رہے ہیں سارے فلفل ہو رہے ہیں اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر فیلڈ کے ساتھ آہ کوئی نہ کوئی ویلیڈیشن اٹیچ کر دیں ٹھیک لیکن ویلیڈیشن دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تو ایک فیلڈ کی ویلیڈیشن ہے کہ فار ایزامل کلر جو ہے وہ کلرس کی لسٹ میں ہونا چاہیے اور اسی طرح اگر ہم کہیں کہ کمپینین ہے تو وہ ایکٹیو ہونا چاہیے اور سو آن ٹھیک ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ کانٹریکٹ کو سٹور کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں کوئی بزنس لوجک لگانے کوئی رول چیک کرنا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ ایک ہمارے پاس ویلیڈیشن کی یوٹیلٹی ہو یا ایک فائل ہی ہو جس کے اندر ہم سارے ویلیڈیشن فنکشنز رکھیں جو بزنس لوجک کو ویریفائر کر رہے ہوں یعنی سپیشل یہ کانسٹرینٹس جو ہمارے پاس یوزر سٹوریز سے ہو کے آ رہے ہیں تو اونلی دیسٹرینٹس فیکلٹی ممبرز سٹاپ ممبرز کن یوزر سرویز اب اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی کانسٹرینٹ نہیں چاہیے ہمیں پتا ہے کہ اگر آہ ان تین کے علاوہ کوئی ممبر ہوگا تو لوگیں ہی نہیں کر سکتا آم اب یہاں ہم نے کہا ون ویہیکل پر اونر ٹھیک تو ہم نے ویہیکل کو تو کہہ دیا کہ اس کا اونر یہ ہے لیکن اونر ہم کئی چیک نہیں کر رہے کہ اگر کوئی اونر ہے تو اس کے پاس ایک وقت میں ایک ہی ویہیکل ہو تو یہ ہمیں کانسٹرینٹ اپلائے کرنا ہے اور باقی بھی ہم کانسٹرینٹس چیک کریں گے اس میں ٹھیک تو فور تائم بینگ یہ موڈل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور اس کو ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں یوزنگ آہ کمانڈ لائن انٹر فیس جو جینگو آپ کو آٹ آف ڈا باکس دیتا ہے جیسے ہم جینگو شیل بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس پورے موڈل کو ہم یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں ابھی ہم نے صرف ڈیفائن کیا موڈل ٹھیک ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ مائیگریشنز کیا ہوتی ہیں یہ یہ جو ہم نے سکرپ لکھا ہے یہ ایکچلی ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا اور ڈیٹا بیس میں کنورٹ کیسے ہوگا میں آج ہوں گا اپنے جینگو یوٹیلٹی کی طرف پائتھن مینجڈ پائے صحیح اپنے خیال لگنا ہے کہ آپ انوائرمنٹ ایکٹیویٹ کر چکے ہیں اپنا ٹھیک ہے اور میں نے یہاں لگ دیا شیل ٹھیک ہے آس آدم یوٹی پوٹی یوزر ٹائپ ٹھوم ای نم ٹائپ 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 کیا ٹھیک ہے تو فیلا آپ بولیں اسے یہ ہم کس لیے کریں گے بیسکلی جتنی بھی کمانڈز ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے موڈل یوز کیا ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹائ آوٹ کرنے کے لیے ہم شیل پہ دیکھیں گے کہ ہاں ہم نے موڈل صحیح بنایا بھی ہے یا نہیں ایسیلی بیفور بھی گو گو تو اس سے پہلے دو کمانڈز اور ہیں پائیتھن مینش ڈوٹ پائی میک مائیگریشنز میک مائیگریشنز کی جو کمانڈ ہے یہ کیا کرتی ہے ایک مائیگریشنز کے فولڈر میں ایک سکرپٹ کریٹ کرے گی اور ایکشنی یہ وہ سکرپٹوں کا جو سارا اسکیما کریٹ کرے گا یہاں پہ میرے پاس ایشو کیا آ رہا ہے کین نوٹ یوز ایمیج فیلڈ بکوز پیلو is not installed اور رائٹ اوکے یہ ہمارے پاس جو پکچر ون پکچر ٹو کی فیلڈز ہیں ایمیج فیلڈز یہ جینگو میں بیلٹ ان نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پیلو بہت فیمس لائب دیتی ہے پائیتھن کی یہ انسٹرال کرنی بڑھے گی اپنے انوارمنٹ میں تو میں وہ پہلے کر دوں ٹارنز پیلو یہ کافی فیمس لائب دیتی ہے بہت یوز ہوتی ہے مشین لرننگ میں بھی جتنے بھی ایمیج کلاسیفکیشن میں آہ this is frequently used تو خیر میں دوبارہ execute کرتا ہوں command manage.py اچھا یہ جو command میں نے execute کی what happened اگر آپ یہاں دیکھیں غور سے تو create model user create vehicle model companion یہ بہت سارے ہمارے پاس میسیجز آئیں create create یہ ہے کیا ایکچلی اگر ہم دیکھیں مائیگریشنز کے اندر ایک نئی فائل جنریٹ ہوئی ہے triple zero one underscore initial کے نام سے اب ذرا یہ فائل کھول کے دیکھتے ہیں اس کو میں فیلال بند کرتا ہوں یہ کیا ہے یہ auto generate ہوا ہے سارا code یہاں آپ کے پاس ایک flag ہے initial اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی پہلا script ہے جو run ہوگا جب آپ migrate کی command use کریں گے ہم آئیں گے اس کی طرف ڈیپینڈنسیز کوئی پہلے سے ڈیپینڈنسیز ہیں یا نہیں ہے یعنی اس سے پہلے کوئی اور فائل ایکزیکیٹ ہونی ہے یا نہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھیں operations یعنی جو ڈیٹا بیس آپ use کر رہے ہیں ہم use کر رہے ہیں اسکی لائٹ 3 اس کے اوپر operations کیا پر فارم کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو operation ہے create model موڈل میں آپ نے بتا دیا user اور ساری fields جو ہم نے وارڈ ڈیفائن کی تھی ان کے against یہاں پہ ایک script generate ہو گیا اور یہ script جب execute ہوگا تو اس script کے against database میں ایک table create ہوگا اسی طرح اگر آگے بھی دیکھیں vehicle model ہے companion ہے owner ہے ان تمام کیلئے ہمارے پاس کیا موجود ہے scripts موجود ہیں اور یہ scripts ہیں جو execute ہوں گے ان کے execute ہونے کے اوپر ہمارے database کا schema generate ہوگا جب ہم نے make migration کی command run کی اب یہ script use کیسے ہوگا دیکھیں command ہے python manage.py migrate migrate make migration کی command سے اسکرپ generate ہوا migrate کی command وہ ہے جو اس کو execute کریں گے اور اس کی execution پہ ہوگا کیا میں اس کے لے ڈیس ناٹ سپورٹ جیسن فیلڈز ہم ہم موڈل میں آتے ہیں دوبارہ اور یہاں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے سپورٹیڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں موڈل سے کیریکٹر فیلڈ اور ٹو فیفٹی فائف کر دیتے ہیں اس کو ہم نے چینج کیا یہاں پہ اس کے مجھے ایک اور مرتبہ میں مائگریشن کی کمانڈ کرنی کرنی پڑے گئے یہاں نے رن کی اور میرے پاس کیا جنریٹ ہو گئی ایک اور فائل جنریٹ ہو گئی آلٹر کانٹریکٹ آہ سکیجل اور اس کمانڈ نے یہ جو فائل بنائی اس کا پری ریکوزٹ کیا سیٹ کر دیا ہے انیشل ڈاٹ پائے یعنی انیشل ڈاٹ پائے فائل رن ہوگی تب ہی جا کے یہ ایکزیکیوٹ ہوگی تو سب سے پہلے یہ رن ہوگی یہ اسکرپ رن ہوگا ڈیٹا بیس کرنے کے لئے اسکیما کرنے کے لئے اس کے بعد یہ اسکرپ رن ہوگا اور یہ جو ہمارے بارے اسکیلائٹ ڈی بی کی جو یہ ڈیٹا بیس ہے میں اس کو ایکسٹور کر رہا ہوں اسکیلائٹ کا میرے پاس پلاگن ہے اسکیلائٹ میں یہ ہے تو ابھی تو یہ ڈیٹا بیس بلکل امٹی ہے ٹھیک کیونکہ وہ اسکرپٹ فیل ہو گیا ایکزیکیوٹ ہی نہیں ہوگا لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے ان فیکٹ اچھے ابھی آتا ہے اس 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 ہر فرسٹ اٹیمٹ نا تو میں پہلے میک مائگنیشن سنگل فائل میں بناوں میرے پاس فائل بن گئی اسکرپٹ ہو گیا اور اب میں کہوں گا پائتھن منیج جوٹ پائی مائی کریٹ اب یہ اب دیکھیں لائن سے کیا چیزیں ایکزیکیوٹ ہوئی ہیں یہ پورا سکرپٹ ہے جس نے آت کے سارے ٹیبلز کریٹ کیے باہم کے ٹیبلز کریٹ کیے اور ہم اب اس ڈیٹا بیس کو اگر ریفریش کریں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری نئے ٹیبلز کریٹ ہو گئے ٹھیک اب یہ ٹیبلز کیسے کریٹ ہوئے مائیگریشن کے اندر یہ جو سکرپٹ ہے یہ ایکزیکیوٹ ہوا ہے اس کے نتیجے میں ٹیبلز کریٹ ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو آت ہم نے انسٹرال کی تھی اپلیکیشن جنگو کا جو سیشن مینجر ہے وہ اپلیکیشن انسٹرال تھی وہ بھی سارے جو ہے آپ کے پاس ایکزیکیوٹ ہو گئے اور اس کو تھوڑا سا میکسپلور کریں گے دیکھیں آت گروپ ہے پرمیشن یوزر وغیرہ اگر ہم دیکھیں آت یوزر تو شو ٹیبل ابھی در اس ٹیبل میں کچھ بھی نہیں ہے ہم کوئی اور ٹیبل اٹھاتے ہیں جس میں پہلے سے کوئی ویلیوز ہوں سو فار ایکزامل مائیگریشنز مائیگریشنز کا ٹیبل کیا مینٹین کر رہا تھا اپنے پاس کون کون سے سکرپٹس ایکزیکیوٹ ہو گئے جو یہاں مائیگریشنز کی ڈائریکٹری میں جتنی بھی فائلز تھی جتنے بھی سکرپٹس تھے ان میں سے کون کون سے ایکزیکیوٹ ہوئے اور کب ایکزیکیوٹ ہوئے تو یہاں ہم ایک پورا لاغ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کی اس وقت سٹیٹ کیا ہے ٹھیک ہم نے دیکھا کہ باہم کا فار ایکزامل یہ جو ہم نے ٹیبل سکریٹ کرنے تھے یہ کریٹ ہو گئے ہم دیکھتے ہیں جیسے ویہیکل موڈل ویہیکل موڈل ایمٹی ہے بٹ کریٹ ہو گیا یہ ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فیلز جو ہم نے سیٹ کی تھی انٹیجر یہ آٹو انکریمنٹ کے لیے ہے وینڈر ہے موڈل ٹائپ کیپیسٹی جو ہم نے فیلز دیکلیر کی تھی اور پھر آپ یہاں دیکھیں تو ویہیکل ویہیکل کے لیے بھی جو ہم نے فیلز دیکلیر کی تھی ہوں ساری ایڈنسی ہو ہے تو بارالعصہ سے ہمارے پاس اسکیلائٹ کا پورا اسکیمہ جنریٹ ہو گیا اچھا میں اگر اس پروجیکٹ کی سیٹنگز میں دیٹا بیس چینج کر دوں صرف اسکیلائٹ سے میں چلیں جو پوسگرس پہ یا مائے سکیل سرور پہ تو سیم سکرپٹ سے مائیگریشن کی مائیگریٹ کی کمانڈ اس ڈیٹا بیس کے حساب سے اسکیمہ کر دیں گے تو یہ بہت فیسنیٹنگ فیچر ہے اور ایم بیسکلی آٹو باکس جنگو پروائیڈ کرتا ہے بارال ہم تھوڑا سا کی چلیں گے اور سکیمہ ہم نے جنریٹ کر دیا یہاں ایک ہمارے پاس کمپلیٹ لاغ آگیا اس کا مطلب یہ ہے کہ we have our database اب اس database کو ہم نے actually test کرنا ہے کہ یہ کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا دیکھیں testing database کی دو طریقوں سے ہو سکتی ہے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کمانڈ لائن انٹرفیس CLI use کریں جو ہم کریں گے تھوڑا دو تین اس کی examples دیکھیں گے ایک طریقہ وہ ہے اور دوسرا جو بہترین طریقہ ہے جو پریفرڈ طریقہ ہے وہ ہے یونٹ تیسٹنگ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کمانڈ لائن ہم کس طرح سے use کر سکتے ہیں اور یہاں آکے ایکچلی جو اگر کوئی confusion تھی بھی ہو clear ہوگی آپ you will be able to see کہ کیا ہو رہا ہے migrations ہو گئی اب میں move کروں گا python manage.py shell میں نے لکھا shell میں آگیا جینگو shell کے اندر یعنی اب میں ایکچلی جینگو کی کمانڈ رن کر سکتا ہوں using CLI تو میں کمانڈ کیا رن کروں گا سب سے پہلے تو میں اپنے objective بتا دوں کہ میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیسٹ کروں یہ جو vehicle model ہے اس کے اندر میں ڈیٹا اس ٹیبل میں ڈیٹا سٹور کروا سکتا ہوں create کر سکتا ہوں retrieve کر سکتا ہوں میں simply یہ چیک کروں گا تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں from jango.db import models models import پھر میں لکھوں گا from uh tango. دعگر واہم dot models import vehicle model ٹھیک یہ بھی میں نے دوسری entity import کروا دی اور اب میں create کرنا چاہا رہا ہوں ایک نیا object vehicle model کا فار ایزمپل میں جسے کہتا ہوں ہونڈا ہونڈا سیوک کرنی ہے میں کروں گا کیا یہ میں کروں گا کس طرح سے vehicle model ڈاٹ اوبجیٹس ڈاٹ کریئیٹ یہ کمانڈ ہے اور اس کے اندر میں پیرامیٹرز دوں گا تو مجھے insert into table name بغیر یہ سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں میں کیا رکھوں گا سارے وہ پیرامیٹرز دوں گا جو required ہیں so for example model ڈی مجھے پتا ہے میں required نہیں ہے خود ہی generate ہو جائے گا vendor is required model is required type is required to میں یہ پیرے پروائیٹ کروں پیرامیٹرز میں کھوں گا model is sorry vendor is honda model uh civic اور کسرا پیرامیٹر میں دوں گا ٹائپ ٹائپ میں میں دے دوں گا ہونڈا سوڈا سوڈا سیڈا ٹائپ کی ٹھیک پھر پیسیٹی پیسیٹی پیسیو 4 let's see if this works object has no attribute create vehicle model like thing just create okay یہاں پہ کیا ہوا ہے ایک نیا object create ہوا نیا object کہاں create ہوا vehicle model کے table کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں going to vehicle model اور show table you can see now ایک انٹرییاں پہ ہو چکی ہے اور ہم نے کیا کیسے جینگو شیل یوز کرتے ہوئے clear اچھا اب ہم چلیں ایک اور انٹریٹی بنا جاتے ہیں ایک اور create کرتے ہیں اور ہم یہاں اس مرتبہ کہیں گے تو تو یوٹا کرولا 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 ٹھیک ہے وینڈر اس کے ٹویوٹا کرولا کرولا یہ دوسرہ object create ہو گیا اب میں کیا چاہ رہا ہوں جو object create ہوئے انہیں fetch کرنا ہے مجھے تو میں کہوں گا ویہیکل مارڈلز is equal to ویہیکل مارڈل ڈاٹ 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 اور میں کوئی تیرمیٹر نہیں دیتا ہوں ہم ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہy تو میںں گوورڈ ڈاٹ Sal ٹھیک ہے آہ میں گیٹ تو بھی اس کرتا ہے جو مجھے پیرمیٹر پاس کرنا ہوتا اب یہاں دیکھ لیں کوئری سیٹ ایک ریٹرن ہوا ویکل موڈلز کا اور پہلا اوبجیکٹ ہے اس کا ہونڈا سوے ایک دوسر اوبجیکٹر تویٹا کرولا آپ چاہیں تو پورا اٹریٹ کر کے بھی اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں لیکن اب ہم ابھی اتنی پوری ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہم یہاں صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں مقصد سے یہ ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے کہ جینگو سی ایلائی کو اب کیسے یوز کر سکتے ہیں اسی طرح مجھے اگر ڈیٹر بیس میں جو اوبجیکٹ ہے وہ ریٹریف کرنا ہے بائی آئی ڈی فار ایزامپل تو میں یوں لکھ سکتا ہوں گیٹ آہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں موڈل انڈرسکور آئی ڈیس ڈو ون ٹھیک ہے میرے پاس آنڈر سے بکا گئی اور ایک اور بھی طریقہ ہے جس سے میں کہوں گا پی کے پرائیمری کی جو ہے وہ آپ ڈیفائن کر دیں لہٰذا میرے پاس آنسر کیا آ گیا تویوٹا کورولا کیونکہ تویوٹا کورولا وہ اوبجیکٹ ہے جس میں پرائیمری کی کی ویڈیو تھی ٹو ہوں تو یہ صرف ایک دو کمانڈز ہمیں رن کرنی تھی آپ اس ڈیمانسٹریشن کے لیے کہ سی ایل آئی کی طرح سب یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈیٹا مینپلیشن کرنی ہے ون ٹائم آپ سی ایل آئی یوز کر کے جنگو کا اپنے ڈیٹا بس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ ساری چیزیں صحیح چلنی ہے میرے پاس ایم ایبیل ڈو کریئیٹ نیو اوبجیکٹس ان کو فیچ کر سکتا ہوں میں آہ انڈ سو آن تو یہ دیکھ شارٹ وے آہ کیسے ہم ڈیٹا بیس کو یوز کر سکتے ہیں بغیر اپلیکیشن کا یو آئی یوز کیے ڈیزائن کیے کچھ بھی کیے بغیر تو ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور اس مرتبہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم جنگو کا جو بلٹ ان اپلیکیشن ہے آتھ اس کا موڈل ری یوز کریں گے اپنے موڈل میں دیکھیں اگر اب غور کریں یہاں تو ہمارے پاس یوزر انٹیٹی ہے ٹھیک یوزر کی کلاس ہے اس یوزر کے ساتھ ہمارے پاس اونرز ہیں اور کمپینینز ہیں ٹھیک اگر اب یہاں غور کریں تو صرف ایک دو فیلڈز ہیں یہ ایک دو فیلڈز ہیں جنگی ایسا ہم نے ایک الگ الگ کلاسز بنایا ہے اگر ان دیٹ تقریبا ساری فیلڈز کومن ہیں اونر ہو یا کمپینین ہو پھر دوسری ایک اور بھی چیز ہے جو آپ نوٹ کریں جو ہم نے یہ یوزر بنایا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں بیکاوز پہلے سے ایک یوزر انٹیٹی ایگزسٹ کرتی ہے جو جنگو کے اوٹ موڈیول جو ہے اس کے اندر بلٹ این ہے تو کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو پہلے سے انٹیٹی کلاس ہے اس کو ری ایوز کریں اور بجائے تین کلاسز ایکسٹرا بنانے کی ایک ہی کلاس بنا دیں اس میں ہم جو فیلڈز ہم نے اور ایکسٹرا پروائٹ کرنی ہے ان کی لسٹرا میٹ کر دیں باقی سب ری ایوز ہو جائے گا تو آنسر ہے یس ہم ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا ہی ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم کیسے کریں گے پہلی بات تو میں یوزر کی اس کلاس کا نام چینج کر کے کچھ اور رکھوں گا یوزر پروفائل کر دیتا ہوں گا ریزنس کا یہ ہے کہ جس کلاس کو ہم یوز کر رہے ہیں آلریڈی اس کا نام ہے یوزر ایک ہے تو یہاں میں کومنٹ دیتا ہوں تک پروفائل کر دیتا ہوں ایک میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک یوزر ہے ضائع سی باتیں ایک ایک پرسن ہے چاہو کمپینین ہو جو بھی ہو اس کے ایک ہی یوزر آئی ڈی ہوگی اسی آئی ڈی کی ساری پراپٹیز ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس لیے ون ٹو ون ریلیشنشپ بنا رہے ہیں تو میں یہاں دیکھوں گا یوزر اس اکلز ٹو مارڈلز ڈاٹ ون ٹو ون فیلڈ اور یہاں میں کہہ دوں یوزر ٹھیک ہے لیکن یہ یہی یوزر کون سا ہے یہ بہت امپورنٹ چیز ہے یہاں میں نے ایک یوزر امپورٹ کیا ہے جانگو کانٹریپٹ آتھ مارڈلز مارڈلز پیکیج میں جو یوزر انٹیٹی موجود ہے اس کو تو یہ آپ نے پہلے امپورٹ کرنا ہے میک شور کہ آپ اپنا ہی ایک یوزر بنایا وہ وہ نہ امپورٹ کر رہا ہے ٹھیک یا میں اس کو کسکیڑنگ بھی دیں گا جو آہ چھا اب یہ جو مارڈل کلاس ہے ہمارے پاس کون کونسی فیلڈ آویلیبل ہے یوزر نیم اس میں آویلیبل ہے is it staff is it active is it super user ایس فیکٹیوزر پہ جاتے ہیں یہاں کیا کیا ہے ہمارے پاس یوزر نیم فرس نیم موجود ہے لاس نیم موجود ہے ای میل موجود ہے جو موجود ہے یہ ساری فیلڈز ہو ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم ان کو ری یوز کیوں نہ نہ کر لیں تو میں ہی سب یہاں سے ریموف کروں گا پاس ورڈ بھی ہمارے ڈی پروائیڈ ہوتا ہے فرس نیم لاس نیم نہیں چاہیے مجھے ای میل موجود ہے پرائمری کانٹیکٹ آلٹرنیٹ کانٹیکٹ اڈریس ٹھیک ہے یہ میں چھوڑ دیتا ہوں یہاں پہ اور ہاں بعد ڈیٹ کلیٹڈ ہے جو کہ بتا رہا ہے تک کہ اس ڈیٹ کو یہ انٹیٹی کریٹ ہوئی ٹھیک تو آکی آم ای ٹھنک we have this now all right user کو تو ہم نے accent کرا دیا اب ایک کام ہم نے اور کرنا ہے وہ یہ کہ ان دونوں کلاسز سے ہمیں جان چھوڑانی ہے تو ہم کہیں گے کہ اسی user profile کو use کریں اور ایک فیلڈ کر دیں اس میں mention کر دیں کہ user کی ٹائپ کیا ہے مطلب user companion ہو سکتا ہے owner ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں بتا دیکھ گئی آہ کہتے ہیں type is goes to models dot again 4 field ہی ہوگی ہے max length 10 اور ہم یہاں دیں گے choices choices کیا دیں گے جیسے ہم نے پہلے use کیا تھا آہم for t in user type میں ایک اور enum بنا دوں گا ابھی یہاں میں کہتا ہوں t dot name dot value جیسے ہوں اور یہ میں create کرتا ہوں enums میں کرتا ہوں آہم let's call it اور پہ اوپر لے گئے جاتے ہم تیری ٹائپ اونر ٹائپ ہے companion اب ہمارے سسٹم میں اگر کوئی اور ڈھرڈ ٹائپ آئے تو ہم وہ future میٹ کر سکتے ہیں لیکن یہی دو ہیں let's go ahead with these اور یہاں مجھے ٹائپ یہ بھی import کروانا ہے جب میں ٹائپ بتا دی تو ہم اس ٹائپ میں cover کر لیں گے یہ owner companion ہیں ہمیں الگ سے دو classes بنانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اب جو ہم نے change کیا ہے یعنی change schema کے اندر آ رہے نا وہ change کیا ہے کہ دو classes جو exist کرتی تھی وہ ہم نے remove کی ایک class جو پہلے سے تھی user کے نام کی اس کا بھی پورا ہم نے کافی تک schema change کر دیا ٹھیک اچھا اگر وار کریں تو database ہمارے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے وائٹ کر دوں database ہمارے پاس پہلے سے بنا ہوا ہے اور اگر ہم یہ کام کرنے لگے کہ database بنا ہوا ہے تو database schema میں چینج کی ہیں بہت ساری تو پرانے database delete کر دو دو اور دوبارہ create کر دو تو پورا جو purpose ہے migrations کا وہ defeat ہو جاتا ہے migrations کا ہمارا purpose کیا ہے کہ جیسے جیسے database میں changes آتے جائیں ویسے ویسے changes execute ہوں existing database میں اور اس طرح سے پورے database کی integrity maintained جیسے پہلے ایک چیز جو ذہن میں آئی کہ ہم نے کمپینینز اگر ریموف کر دی ہے تو یہاں پہ ہم کہیں گے user user profile ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم ٹھیک ہے تو فارمین کی ہے نا so that's fine تو contract میں ہم user profile پاس کر دیں گے not companion اچھا میں یہاں پہ چاہوں تو validation دے سکتا ہوں validate is validate com یا is user owner یہ میں دے سکتا ہوں ایک function لیکن ابھی ہم اس کو skip کرتے ہیں یہ validations ہم بعد میں apply کرتے رہیں گے فیلال ہمارا purpose یہ ہے کہ again migrations run کرنا اور جو بھی schema میں changes reflect کرنی ہے وہ reflect کرنا بغیر کچھ delete کی یا بغیر database کو reset کی delete تو خیر ہوگا لیکن ری create کی بغیر ہم یہ کام کیسے کر سکتے in like iterative manner میں کیسے کر سکتے تو یہ ہم دیکھتے اب جیسے ہم نے پہلے make migrations کی command run کی تھی python manage by make migrations جس سے ہمارے پاس migrations کا script آگیا initial جس ہم نے بات کر لیا detail میں ہم دوبارہ make migrations کی command run کریں گے in python manage by make migrations اب آپ بغور کریں یہ command manager سے execute کی ایک اور file create ہوئی user profile remove companion وغیر وغیر جو بھی نام ہے اس کا ہم ذرا اس پہ جاتے ہیں یہ یہ فائل کیا کیا رہی ہے یہ فائل سب سے پہلے تو ایک جس جو dependencies کا جو list ہے ہمارے پاس اس میں اس نے کیا ایڈ کیا پاہم 001 underscore initial یہ کون سی فائل ہے یہ فائل ہے جو اس سے پہلے execute ہونی چاہیے تو ہم کیا کہنے سب سے پہلے یہ فائل execute ہوگی اس کے بعد یہ execute ہوگی یعنی یہ script جب create ہوگا یہ ذرا follow کریں مجھے پہلے ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم نے ایک user کی class بنائی ہے ایک companion کی class بنائی ہے اور ایک owner کی class بنائی ہے اب اگر آپ نئے سی ریسی بھی deploy کریں گے تو سب سے پہلے یہ execute ہوگی فائل اور یہ فائل پہلے companion بھی بنائے گی اور user بھی بنائے گی اس کے بعد یہ سب کام ہو چکا اس کے بعد یہ script execute ہوگا اور اس script میں پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہم نے user profile کا model create کر دیا remove field ہم نے companion کی field remove کی اور owner کی field remove کی replace کر دیا ٹھیک اور model کون سے delete کی ہم owner user کے اس کے لاؤ companion یہ رہے ہیں کہ even دو ہمیں ہمارا جو desired model وہ یہ ہے پہلے ہم نے طرح سے کہا سکتے ہیں کہ غلطی سے وہ classes create کر دی تھی user companion owner still still پہلے وہ classes create ہو رہی ہیں اس کے بعد وہ remove ہو رہی ہیں تو یہ کیوں ہوتا ہے basically یہ چیز demonstrate کرنے کے جن سٹپ سے جن development کریئٹ کیا اور جو جو سٹپ آپ نے پروفارن کی exactly وہ ہی سٹپ repeat ہو چاہے وہ ٹیسٹنگ میں یا پروڈکشن میں کسی بھی environment میں آپ deploy کر رہے ہیں اپنی application تو same steps repeat ہونے چاہیے تاکہ developer نے جو اپنے پاس جس sequence میں کام کیا وہ sequence repeat ہو تو ہوگا یعنی جو developer کے computer کے اوپر ہے وہ ہی testing میں بھی کسی بھی environment میں deploy کرے exactly same schema generate ہوگا تو یہ اس کی سب سے بڑی افادیت ہے سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہی ہے اور یہاں بعض اوقات ہم ایسا کرتے ہیں کہ out of the box جو فیل جو ہمارے پاس ہاری ہوتی ہیں ان کو replace کر دیتے ہیں تو owner companion ہے بلکہ یہ اچھی example ہے کہ آپ جائیں town تو یہاں پوری list ہے choices کی اور یہ ساری hard coded ہیں تو initially یہ ساری hard coded choices ہیں لیکن اگر ہم چاہ رہے کہ یہاں پہ سارے choices وہ ہی ہوں تو ہم نے enum create کیا ہے وہاں سے اٹھ کے آنی چاہیے ساری enum نہیں constants جو options ہم نہیں آ دیئے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی اس کو replace کریں گے کیونکہ یہ by default جو generate کیا ہے code migrations کی command اس نے hard code کر دیا تو اگر آپ کو چیز ایسی جو hard code نہیں چاہیے بیسکل آپ چاہ رہے ہیں جو یہاں پہ دکھی ہوئے جس طریقے سے down تو آپ بیسکل اس ہی کو repeat کرنا چاہ رہے ہیں نا سیم چیز آپ یہاں بھی input کر دیں لیکن یہ کام آپ نے کر نا ہے migrate کی command execute کرنے سے پہلے ٹھیک ہے یہ میں آج 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 کو ہم نیٹ کر دیا تو مائیگریٹ کی command execute ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ نے کام کرنا سکرپٹ ورنہ ہوئی فائدہ نہیں ہے سکرپ execute ہو جائے گا اس کے بعد آپ changes کرتے پھر تو ایسا نہیں ہے کہ یہ self generated code ہے اس میں changes نہیں کر سکتے آپ بالکل changes کر سکتے ہیں اور آپ اسے اس form میں رکھیں جو form آپ کو چاہیے ایک میں نے change کر دیا اب آپ کے اوپر ہے جو بھی چیز یں اس script میں آپ کو change کر nی ہے تو بارحل یہ ہمارے پاس ایک final form میں آگئی ہے فائل تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ فائل ہے جو execute ہوتی ہے پھر یہ فائل ہے جو execute ہوتی ہے اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھے گا اب جب ہم command run کریں گے python manage dot py migrate تو اس سے پہلے کہ میں command run کروں میں کچھ دکھانا چاہ رہا ہوں میں اسی database میں جاتا ہوں اور یہ migrations ہے اس کا table بتا رہا ہوں میں اب اس table میں جنگو migrations کے table میں آپ جو دیکھ رہے migrations کا log یہ migrations ہے جو apply ہو چکی ہیں ساری ٹھیک یہ ساری migrations apply کر دی ہم نے پہلے لیکن اس میں ہم نے 000 2 اب apply نہیں کیا ہے جب میں migrations command run کروں گا جو migrations پہلے سے چل چکی ہیں وہ دوبارہ run نہیں ہوگی let me run this migrations میں execute کی اور کوئی یہاں پہ issue آیا ہے let's see can not resolve basis for paham companion can not resolve basis for paham companion paham companion hmm hmm let's see let's see equally silly amari field remove campaign say this is fine vehicle یہ بھی صحیح ہے owner delete کر دیا ٹھیک ہے user delete کر دیا alter field آ okay اچھ کرنا یہ ہے ہمیں کہ اس alter کو پر لے کے جانا ہے سب سے آخر میں موڈل delete کر نے کیونکہ وہ sequence ظاہر ہے companion اگر اس سے پہلے اگر آپ delete کر چکے ہیں تو آ یس پہلے آپ alter کریں گے چو بھی fields ہیں اس کے بعد موڈل delete کریں گے یہ بیس کیا کہیں اس کو اس طرح کے بگز آتے رہتے ہیں آپ explore کریں گے obviously online put کریں گے اس کو you'll get the idea یہ بیس آخر آخر میں delete کر رہے اس سے پہلے جو بھی operations ہیں ہم نے کر دی ٹھیک let's see ہم دوبارہ migrate command کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ migration successfully complete ہو گئی ہے دوبارہ ہم یہ table کھلتے ہیں show اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ migration number 20 ایک اور row add ہوئی ہے با ہم user profile remove companion وغیرہ وغیرہ اور now we are saying کہ ہم migration number 2 بھی apply کر دیا تو جب بھی migration apply کرتے ہیں سب سے پہلے جینگو چیک کرتے یہ table کے اس table میں کون 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 کہاں تک آپ نے migration کر دی ہیں کون کو سے script run ہو چکے ہیں اور اس کے بعد لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسے situation ہے کہ آپ نے migrate کر دیا لیکن آپ for some reason roll back کر رہے ہیں یا اس example میں کہ مجھے آنا ہے initial migration پہ یعنی جو two پہ میں migration کی ہے میں اس کو roll back کر نا چاہرہ رہا میں اس migration کے پر آنا چاہرہ ہوں یہ تک جو ہوئے تھے تو اس case میں لکھوں گا python manage dot pi migrate اور application کا نام لکھ رہا ہوں باہم اور میں نے migration اس کا نام لکھا جہاں تک مجھے roll back کرنا ہے یعنی 002 میں apply کر دیا نا database میں یہاں آپ دیکھ سکتے پینین چلا گیا ہمارے باس owner چلا گیا لیکن میں چاہ رہا ہوں دوبارہ roll back کرنا تو میں نے migration اس کا نام لکھا roll back کیا میں نے اب یہ کیا گیا unapplying these changes ٹھیک ہے دوبارہ refresh کروں گا میرے پاس پچھلی state میں جو database تھا as it is restore ہو گیا تو یہ ایک بہت بڑی strength ہے کہ آپ database کو forward اور backward جس طرح version control کرتے source code کے معاملے میں اسی طرح database کا schema ہے اس کو بھی اس کا version بھی آپ control کر سکتے using migrations تو میں اس کو اپلائے کروں گا migration کو ساری migration میں اپلائے کر دی اور اب میرے database میں جو changes آپ نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ migrations جہاں تک ہو سکے migrations کو use کریں کبھی بھی avoid کریں کہ آپ اپنا خود کا script لکھیں schema create کرنے کے لئے اور manually جا کے databases میں changes کریں اس طرح کی چیزیں آپ بالکل avoid کریں آپ کی preference سے ہی ہونی چاہیے کہ جو built in migrations ہیں میرے سارے کام اسی کے through ہو تا کہ consistency maintain رہے آپ کے database میں تو بارحل ابھی تک کے لئے ہم یہ session یہاں پہ close کریں گے ہم نے کافی چیزیں اچھ کور کر لی ہم نے دیکھا ایک model کے طرح سے ہم نے create کیا اس میں اس کو migrate کیسے کیا migrations کی command use کر کے پھر ہم نے shell جو jungle کا shell دیکھا کہ manipulate ہم کیسے کر سکتے ہیں models کو اور پھر ہم نے ایک اور بھی چیز دیکھی ایک built in existing model کو کسہ سے reuse کر سکتے ہیں اور extend کر سکتے ہم چاہتے تو ایک اور بھی کام کر سکتے تھے user profile کو extend ہی کر دیتے لیکن یہ بھی ایک اور طریقہ ہے 1 to 1 field declare کر دیں this is actually less prone to errors تو میں recommend یہ کروں گا کہ آپ ہمیشہ جو اپنا model create کریں extend کریں صرف base model glass کو اور باقی اگر کو reuse نئی model class کے اندر تو خیر i hope کہ یہ session آپ کو valuable لگا ہوگا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے session میں thank you